بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم مہوران عظیم پاکستان میں حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اچانک سے حکومت نے ٢٢٠ مئی کی یوم تقبیر کو سرکاری چھٹی قرار دے دیا ہے حالانکہ نو نومبر بھی ایک بڑا اہم ترین دن ہے حضرت علامہ اقبال کی یومِ ولادت ہے کاش اسے بھی قومی دن قرار دے کر چھٹی دے دی جائے اس دن کو بھی جب اس پاکستان میں کئی شہدہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس دن میں بھی جب اس پاکستان کے اندر کئی ایسے غیر جمہوری قتل ہوئے ایسی چیزیں ہوئیں ان کو بھی ان دنوں کو بھی سرکاری قرار دے کر ان ہیروز کے لیے بھی خراج تحسین پیش کر دی لیکن اٹھائیس ماہ یومِ تقبیل بھی ہے اور بہت سے اہم فیصلوں کا دن بھی تھا حاصل کا سائفر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے لیکن کتنی چھٹیاں اور ہوں گے جس سے یہ سارا کچھ رکھے گا آج بیر حد تک از ایک عزت قانون وہ پڑیڈیل اتا تارہ صاحب نے گفت کو عنایت فرمائی ہے تو حد تک ازت قانون جب سب تمام شہریوں پر لاغ ہوگا شب یہ بھی بتا دیں کہ کیا وہ حد تک ازت قانون حکمرانوں پر بھی لاغ ہوگا یا نہیں یہ بھی بتا دیں تاکہ ہم اس بات کا تو علم ہو کہ سچ کیا ہے اور کہاں تک سچ ہے چلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بری جی خبر کی میاں شہباز شریف صاحب فارق ہو گئے اپنی صدارت کے اہم ترین عہدے سے مسلم لیگ نون کا صدر بننا ان کی خواہش بھی تھی اور انہوں نے بہت عرصے تک بطور صدر مسلم لیگ نون کام بھی کیا لیکن اب وہ صدارت کے عہدے سے فارق ہو گئے ہیں ان میں سے انہوں نے اپنے لیے کوئی بھی صدارتی کاغذ نہیں لیا نہ ہی ان کے لیے کسی نے کوئی صدارتی امیدوار کا کاغذ لیا ہے سننے میں آیا ہے کہ اس صدارتی عہدے سے فارق ہونے کے بعد کل جب نواز شریف کی صدارت کا اعلان ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کچھ نئی چیزیں ڈونڈنا شروع کر دیں گے سنائے کہ اس کے بعد شہد شہباز شریف صاحب کو کچھ مشکل ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ واضح طور پر آج سرانہ سناؤلہ نے شعروں اشاروں میں یہ بات کہہ بھی دی ہے کہ جس آپ نئے بیانیے کو نئے بیانات کو سننا چاہتے ہیں وہ آپ بہت جلد سنیں گے اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے ان کے اپنے اندر سے ہی لوگ ایسا وویلہ شروع کرنے جا رہے ہیں ایسی مشکل شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جو ان کی اپنی حکومت کے لیے چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ پنجاب میں ہو ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گی شہباز شریف فارق ہوگے نواز شریف ان ہوگے اب نواز شریف عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے پرانے بیانیے پر آئیں گے اس پرانے بیانیے کی وجہ سے کیا صورتحال بنتی ہے اس پرانے بیانیے کی وجہ سے معاملات کہاں تک جاتے ہیں اور یہ پرانا بیانیاں ان کو کہاں لے کر جائے گا اس کا فیصلہ آنے والے وقت میں ہوگا لیکن اہم ترین ذرائع اس بات کی تزدیق کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے نئے بیانیے سے سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو ہوگا سب سے زیادہ اس میں جو ڈیفارٹ میں جائے گی وہ مسلم لیگ نون جائے گی کہ نون لیگ کسی صورت میں اب نئے بیانیے پر کام کرنے کے لیے نہ تیار ہے اور نہ ہی جائے گی دوسری خبر دیدے قیدی نمبر اٹھ سو چار نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے علی امین گنڈاپور کے ذریعے جو باتیں ان تک پہنچی تھی ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اس چالیس منٹ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے علی امین گنڈاپور کو واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ایک بات آپ ذہن سے نکال دیں ان تمام لوگوں کے جواب سے بات کر رہے ہیں کہ میں اپنے نظریات سے میں اپنی پارٹی سے میں اپنی عوام سے دور چلا جاؤں ایسا ممکن نہیں ہے ہاں میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں اس پاکستان کے لیے پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے بہترین نظریات کے لیے ذرائع کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کی طرف سے واضح طور پر انکار کا پیغام آگے پہنچا دیا گیا ہے اور اس کے بعد قیدی نمبر 804 کی طرف سے اپنی پارٹی کو بھی یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ بجٹ کے بعد ایک بری تحریک کی تیاری شروع کریں اب بجٹ کے بعد اس بری تحریک میں کون کون شامل ہوگا ذرائع کہتے ہیں کہ اس زمن میں سن سے بھی بہت سی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے شروع ہو چکے ہیں اس زمن میں اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطے شروع ہو چکے ہیں اور تحریک انصاف ایک بری تحریک چلانے کے لیے نہ صرف کوشش کر رہی ہے بلکہ اس بار تحریک انصاف اپنی اس تحریک کو ختمی تحریک یعنی اندھائی ایسی تحریک جو انجام تک پہنچے اس حوالے سے اس تحریک کو چلانا چاہ رہی ہے میرے باست اہم درین ذرائع سے یہ خبر ہے کہ اب یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اب میچ شروع ہوگا حکومت میں شامل جماعتوں اور تحریک انصاف کا آپس میں پور امن یہ میچ ہوگا اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر دنوں کی صورت میں احتجاج کی صورت میں اور دیگر معاملات کی صورت میں لیکن یہ کچھ ہونے جا رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے وہ سب کو ہلا کے رہ دے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتا کرتے ہیں frontline لفظ ٹھ لگ ن